اسلام علیکم میں ہوں آبی سیگل اس خوبصورت انوائرمنٹ میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات سے اور اس سیچویشن سے کہ پاکستان میں پروپٹی کا کام ٹھپ ہو گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں بلوچستان کا خوبصورت علاقہ ہب یہ خوبصورت سوسائیٹی جس کا نام نادر گرین ہے نادر گرین یہاں پچھلے ایک سال سے ہمارا آنا ہو رہا ہے اور یہاں نے کا مقصد کیا ہے کہ کراچی حمدر یونیورسٹی سے صرف دس منٹ کے فاصلے پہ یہ شاندار سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ ایک سو بیس گتھ کے جو پلوٹ ہے وہ صرف اور صرف دس لاکھ کے ڈیرڈ لاکی بوکنگ پہ پوزیشن دے رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس سوسائیٹی کے بعد شاپس ہوئے رہے ہیں آج جتوار کا دن ہے تو یہ شاپس بند ہے بننا یہ شاپس آپ کو کھلی ملیں گی دو سو پھر چوڑے روڈ پہ اتنا شاندار پروجیکٹ ج کو ہب اور کراچی کو ملاتا ہے اس دو سو پھر چھوڑے روڈ پہ یہ شاندار سوسائیٹی ہے اس وقت بھی تھوڑا سامنے آپ کو ویو اندر کا بھی کراتا ہوں کہ کتنی شاندار سوسائیٹی ہے تو چلتے اندر تو یہ اس کے شاندار گیٹ ہے اور یہ آپ دیکھ رہیں گے بہت ہی چھوڑے اس کے روڈ ہیں اگر تھوڑا سا اندر آپ کو کیمروز میرے ساتھ دکھاتا ہے اس وقت سٹریٹ ریلائٹ لگ چکی ہیں اور کئی گھر یہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں دو سو گز کے پلوڈ بھی ہیں یہاں پہ ریڈکس اور بید گز کے پلوڈ بھی ہیں تو چلتے اندر مزید دیکھاتا ہوں تو میں اب اس پروجیکٹ کے اندر آ چکا ہوں دونوں طرح کجور کے بہت ہی شاندار درخت لگائے گئے ہیں کافی چھوڑا اور گشادہ یہ مین روڈ ہے اور سٹارٹنگ میں دو سو سکواری آرڈ کے یہاں پہ پلوڈ ہیں اور آپ تعمیر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو لوگوں نے پلوڈ پرشیز کیا اس پر انہوں نے تعمیر بھی کی ہوئی ہے یہ اس کا شاندار گیٹ ہے قرآن پاک کی ریل کی طرح ہے اور جب ہم اندر داخل ہوتے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اتنے اچھے پروجیٹ میں جو بانڈری وال بھی ہے جہاں بھی اتنی شاندار صورتیں ہیں کہ سیوریش کی لینیں ڈر چکی ہیں پانی یہاں پہ موجود ہے لائٹ یہاں پہ موجود ہے اور لوگ اب یہاں پہ تعمیرات کی طرف آ چکے ہیں جو بھی یہاں پہ پلوڈ لیتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں جل سے جل سے یہاں پہ تعمیر کروں یہاں کے رہنا شروع کر دوں کیونکہ بہت ہی اچھا شاندار یہاں پہ انوائرمنٹ ہے سٹریڈ لائٹ بھی جو ہے بہت تیزی سے یہاں پہ انسٹال ہو رہی ہیں کچھ حصے پہ لگ بھی چکی ہیں اور استعمال میں بھی آ رہی ہیں یہ آپ شاندار جو ہریالی دیکھ رہے ہیں یہ بارش کے بعد بہت ہی شاندار منظر پیش کر رہی ہے یہ یہاں پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور یہاں مسجد کا کام بھی بہت تیزی سے جاری ہو ساری ہے کیونکہ یہاں جو لوگ گھر بنائیں گے ان کو جو ہے نماز بھی بڑھنی ہے تو اللہ کا گھر سب سے پہلے یہاں پہ بلڈر تعمیر کر رہا تاکہ لوگوں کو یہاں پہ عبادات کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو بہت شاندار پھال اس وقت آپ کو دھرکتوں پہ بھی نظر آ رہا ہے خجور کی فصل جو ہے خجور کا عبادات یہاں پہ آپ کے جو نظر آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پانی اچھا ہے یہاں پہ جب لوگ گھر بنائیں گے پوزے لگائیں گے تو انشاءاللہ پوزوں میں بھی اسی طرح لیالٹی نظر آئے گی یہاں فاموز ٹیپ لوگوں نے گھر بنائے ہیں تعمیرات بہت تیزی سے ہو رہی ہے گھروں کی بھی یہاں پر وجہ یہ ہے کہ یہ حمدر یونیورسٹی اور ہب شہر کے درمیان دو سو پر چوڑے روڈ پر ہے یہاں پپلی ٹرانسپورٹ ہے جو لی مارکٹ تک اور ہب شہر میں بھی جاتی ہے تو یہ مختصر سی ویڈیو میں اتنی اچھی سوسائیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر یہاں پہ پرشیت کرنا چاہتے ہیں تو دیوے نمبروں پر رابطہ کریں کیونکہ یہ لیز پروجیکٹ ہے اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ کو یہاں جو بھی چیز بنانی ہے وہ آپ کا سستی پڑے گی سمڑ یہاں پہ سستا ہے سریعہ یہاں پہ سمڑ بجری یہاں پہ سستی ہے کیونکہ یہ ہب کے قریب ہے اور یہاں پہ مزدور بھی آپ کو سستے ملیں گے تو میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ